خان چاچا نے جب پھل دیئے تو ایک کالا بھوت ان پھلوں کے ساتھ چلا آیا گھر آ کر جب پھل دھولنے لگے تو کالا بھوت اچھل کر کھڑکی سے باہر کودا پھر کالے بھوت نے اپنی چالا کیاں دکھانی شروع کی پہلے تو وہ اڑ کر درخ پر جا بیٹھا جاں اس کے کئی دوست پہلے سے موجود تھے کچھ نننے مننے پھول کھل رہے تھے کالا بھوت ان سے لپٹ گیا پھولوں نے بہت شور مچایا بہت چیخیں چل لائے لیکن کالے بھوت نے انہیں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا بیچارے پھول ہوا سے کالے بھوت کی خوب دوستی ہے اس پر بیٹھ کر اس نے اب دریا کا رخ کیا تھنڈا تھنڈا چمکیلا پانی اور اپنے باقی ساتھی دیکھ کر بھوت میں آنے چھلانگ لگا دی ایک مچھلی جو سانس لینے اوپر آئی تو کالا بھوت سیدھا اس کے موپر سوا رہ گیا مچھلی بیچاری بہت تڑپی بہت روئی لیکن کالے بھوت نے اسے بھی نہ چھوڑا یہاں تک کہ مچھلی کا سانس بند ہو گیا بیچاری مچھلی کالے بھوت کالے بھوت دریا کے پار بچوں نے جب کالے بھوت اور اس کے ہزاروں دوستوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو سب نے شور مچایا پھر آگے بڑھ کر سب نے ان کو دپوچ لیا کالے بھوت بہت چلائے بہت اچھلے لیکن بچوں نے انہیں نہ چھوڑا انہوں نے کہا ہمیں ان بھوتوں کی ضرورت نہیں ہے ہم ان کے بغیر بھی رہ لیں گے بچوں کالا بھوت جیسا آپ سمجھی گئے ہوں گے پلاسٹک کا وہ تھیلہ ہے جو ہماری زندگی پر بری طرح حاوی ہو گیا ہے یہ بظاہر بڑا معصوم اور بے ضرر نظر آتا ہے لیکن اس بھوت نے ہمارے باغ ہماری سڑکیں ہمارے دریا درخ غرص پوری دنیا کو اپنے بدنما وجود سے گندہ اور بھدہ کر دیا ہے نہ صرف یہ بلکہ اس کی موجود کی پودوں کے لیے باقی حیوانات کے لیے سب کے لیے سخت نقصان کا باعث ہے اس بھوت کی عمر بہت لمبی ہے ہمیں اس بھوت سے نجات حاصل کرنی چاہیے اس کہانی کے ذریعے ہم آپ کو یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کالے بھوت کتنے مزر ہیں کتنے برے ہیں اور آئیے ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ان کی بجائے ہم کسی ٹوکری یا کپڑے یا کاغذ کے تھیلے استعمال کرنے لگیں ٹھیک ہے نا